یا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ محمد رسول اللہ لوجیکل سمجھائیے کہ ایک ہی خدا کو ماننے سے سکون آسکتا ہے آئیے قرآن مجید لوجیک پیش کر رہا ہے اگر آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 22 جو حضرات نوٹ کرنا چاہتے ہیں حوالے لوٹ کر سکتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 22 کے اندر اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 39 کے اندر اور اسی طریقے سے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کے آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین مثالیں دے کر سمجھائے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں درباللہ مفلر رجلن فیہ شرکا متشاکسون وسلمن لرجل حل یستویانی مسلہ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تصور کرو کہ غلام ہیں اور اس کے کئی آخا ہیں اور وہ غلام کو کبھی وہ آخا بلاتا ہے کبھی وہ آخا بلاتا ہے اور یہ غلام کبھی اس آخا کو خوش کرنی کوش کرتا ہے کبھی اس آخا کو خوش کرنی کوش کرتا ہے کبھی اس رب کو خوش کرنے ہی کوئش کرتا ہے تو دائر بات ہے یہ جو متشاکسونہ وَسَلَمَلْ لِرَجُلْ اور دوسرا ایک ایسا غلام ہے کہ جس کا مالک صرف ایک ہے دونوں میں بتا تو صحیح کہ کون سکون میں رہے گا حل يستب یعنی کیا دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں سکون میں ہوئی نہیں سکتے کیونکہ ایک غلام کئی آخاؤں کو خوش کرنے کے لیے ناکام ہو سکتا ہے مشکل میں آ سکتا ہے اس کا سکون پریشان میں پڑھ سکتا ہے سور یوسف سومبر بارہ کے آتمہ ٹھٹی مائن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر جو الگ الگ بتوں کی پوجہ کرنے والے تھے ان کو وہ سمجھا رہے ہیں کیونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر یہ آپرشنیٹی ملتی ہے کہ ہم اپنی بات کو سمجھا سکتے لیکن منوا نہیں سکتے ہم اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں ایک اچھا آپرشنیٹی ایک موقع ہے تاکہ ہم قرآن مجید کی لوجک کو سمجھتے جائیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں پائے جانے والوں کو سمجھا رہے ہیں کیا تم کو الگ الگ حاکم چاہیے یا کسی ایک ملک کا ایک حاکم چاہیے کیا تم کو الگ الگ رب چاہیے یا ایک رب چاہیے جو ایک ایسا ہے جس کے بعد اتنا پور ہے اتنا پور ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ بارش کا خدا الگ پیسوں کا خدا الگ وہ ایک ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس ساری طاقتیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی مثالیں دے کر واضح کیا ہے اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اچھی مثال دی ہے سورہ انبیاء سورہ امبر 21 کے آیت تمر 22 کے اندر اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو کائنات کا یہ جو امن آپ دیکھ رہے ہیں چاند تارے یہ جو سسٹیمائٹک انداز میں یہ جو آسمان ہے بارش کا نظام ہے اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں کے دونوں جدا ہوتے سنسار میں ادھر ایک کہتا کہ میری سنو ادھر ایک کہتا میاں چھت رہو ادھر ایک کہتا کہ بارش رہے ادھر ایک کہتا کہ قہت رہے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تفصو دنیا کا امن غارت ہو جاتا اور انسان کے اندر کا جو انر پیس ہے اس کا بھی امن غارت ہو جاتا اور یہ بھی بہت اچھی مثال قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیرے سور مومنون سورہ نمبر تئیس کی آیت نمبر نائٹی ون کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لئے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اپنے ساتھ میں ایسے کو نہیں رکھا ہے تاکہ اور ایک کو بھی پاکتر بنائے خدایی کے اندر اگر ایسا ہوتا تو ہر پیدا کرنے والے اپنے اپنے مخلوق کو لے جا کر ایک گھمسان کی لڑائی پیدا ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں پاک ہے وہ ذات جس کو کسی بھی شریکی ضرورتی نہیں تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیگر مذاہب کے اندر ایک خدا کا تصور پا جاتا ہے لیکن قرآن مجید کے اندر اس ایک خدا ہی کو ہونا چاہر اس کے لوجیکل دلائل بھی دیے گئے یعنی کہ قرآن مجید اور بھی اڈواز آپ کو تعلیم دیتا ہے بلکہ آپ کو اور بھی اڈواز تعلیم ملے گی دنیا کے سارے مذہبی کتابوں کے اندر ایک خدا کا تصور ملتا ہے لیکن وہ ایک خدا ہے کون اس کا تصور زیادہ نہیں ملتا کلیر نہیں ملتا مثال کے طور پر کوئی آدمی ایک ہے میں مانتا ہوں بازوں کے کہتے ہیں کہ وہ ایک نام ماننے کی یا جاننے کی ضرورت کیا ہے یہ تو ایسی بات ہوگی جیسے کوئی کہے میں مانتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایک ہے لیکن اس بات کی قادرت ہے کہ میں اپنے والد صاحب کا نام معلوم کروں ہم کہتے ہیں کہ اگر والد صاحب ایک ہے تو ان کے نام کو بھی معلوم کرنی کوش کرنا چاہیے تاکہ کئی ایسا نہ ہو جائے کہ کسی اور کا والد کہہ کر پکارے اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کمی یا جو چیزیں کھلیر نہیں تھی دوسری مذہبی کتابوں کے اندر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا قُلْ هُو اللَّهُ عَد کہہ دو کہ وہ اللہ ہے وہ ایک سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ایک بھی ہو اور ایک کی کا دسکرپشن بھی کلیر ہو تو آدمی کو سکون ہو جاتا ہے کہ یہ میرا مقصد ہے اس کی مجھے پوجا کرنی ہے تو آدمی کے اندر انرپیس آ جائے گا آدمی دوسری مجھے پیدا کرنے شیرم آدمی